ایدل فطر کا موقع پر فروغ تونمالی ولایتی شراب بھاری مقدار میں پکڑی گئے ڈسٹرک پلیس افیسر ٹوبا ٹیکسنگ رانہ عمر فروغ کی سربراہی میں ٹوبا پلیس جرائم پیش آفرات کے خلاف کاروائییں جاری رکھے ہوئے چوتھانہ عروتی پلیس نے حالیہ بڑی کاروائی میں بدنام زمانہ مجرم کو گرفتار کر لیا جس سے تین سو بوتل ولایتی شراب اور نجائز اسلحہ پر آمد ہوا ہے ڈی پیو ٹوبا نے ڈی ایس پی کمالیہ سریم حرد شاہ کی سربراہی میں ایسا چوتھانہ عروتی انسپیکٹر اکبر حیات انسپیکٹر خالد جمیل اور ملازمان پلیس کو رکار یافتہ ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دیا آج مقبر کی اطلاع پر پلیس ٹیم نے روڈا پل کے نزدیک کاروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ مجرم امین والدنواز مارت سکنا ساسو پچاس گاہبے کو گرفتار کیا جس کے قبضہ سے اسلحہ نجائز پسٹل تیس بور برامن ہوا ملزم نے دورانے انٹیرگوشن انکشاف کیا کہ اس کے پاس گھر میں بھاری مقدار میں شراب بھی ہے جو اس نے ایدل فطر پر فروخت کرنی تھی جس پر پلیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم امین کے گاہ سے تین چو بوتل ولیتی شراب ویس کی وٹکا وغیرہ برامن کی ملزم کے خلاف علاگ علاگ مقدمات درج کا لیے ہیں واضح رہے کہ ملزم امین رکار یافتہ شخص ہے جو قتل اقدام قتل ڈکیتی رازنی منشیات اسلحہ نجائز کے مقدمات میں تھانہ روٹی پیرمال سٹی ٹوبہ صدق ٹوبہ تھانہ صدر بورے والا زیرہ ذہاری اور تھانہ سرائے صدو زیلہ خانوال کو مطلوب تھا ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے ڈی پیو ٹوبہ رانہ عمر فروغ نے پولیس ٹیم کی اس کار کردگی پر شاباش دی ہے نکدی نام اور تاریخی سارٹکیٹ دینے کا اعلان کیا ہے ریپورٹ ملک مندور سین فرید وشید ڈیسٹرک بیورو چیف جیو ایکس پرس نیوز پروپٹیکشین